پردیش سرکار کی طرف سے میرا پانی میری ویراثتیں کی یوزنا شروع کی گئی ہے اس یوزنا کے تحت پردیش کے کچھ بلوک میں دھان بونے کو لے کر سرکار کی طرف سے کچھ پرتی بنے لگائے گئے ہیں بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ کریشی منتری جی پی دلال صاحب موجود ہے دلال صاحب آپ نے اس یوزنا کی شروعات تو کر دی لیکن پردیش بھر میں کئی زگوں پر کسان ویرود کر رہے ہیں کل تصویریں آپ نے دیکھی پردیش کے جن جن بلوک میں آپ نے دھان بونے کو لے کر پرتی بند لگائے ہیں وہاں پر کسانوں نے بھرود پردیشن کیا اگر یوزنا اتنی اچھی ہے تو کسان بھرود کیوں کر رہے ہیں دیکھئے ہریانہ کا کسان جاگرک ہے اور وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اس سال دھان بونے میں بہت سمجھے آنے والی ہے لیبر کی سمجھے ہے دھان میں پانی بھی زیادہ چاہیے اور جہاں پانی زیادہ چلا گیا ہم نے آٹھ بھلوک ایسے چھتنی کی تھی کہ جہاں بھوزل بہت نیچے چلا گیا اور کسانوں سے ہم نے پرارتن کی کہ آپ جو ہے دوسری جو فسل کوئی بھوئی ہے بھاگوانی کر لیجئے مکہ کر لیجئے کپاس کر لیجئے سبزیاں کر لیجئے دالیں کر لیجئے اور اس کے لیے ہم نے ان کو پروتشان دی راسی کی بھی بھوشنا کی سات جار روپے اکڑ کی پروتشان راسی دیں گے آپ کی فسل کی ایمیس پی پہ ہم پرکورمنٹ کریں گے اور آپ کو کسی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں ہونے دیں گے اور اب جو مکہ کے جو بھی جائے ہیں وہ پچیس تیس کوئنٹل پرتی اکڑ کی اتھپادن دینے والے ہیں اور دھان سے زیادہ اتھپادن جو ہے پیسہ کسان کو اس کے ایک اکڑ میں آ سکتا ہے اور اس کا پرینام یہ ہے کہ بہت سارے کسانوں نے ہمارے یہاں ریجیسٹیشن کروایا ہے پندرہ بیس جار ایک اکڑ میں کسانوں کا ریجیسٹیشن ہمارے پاس آ بھی چکا ہے لیکن ہمارے کسانوں کی بات کریں کسانوں کی جو آمدنی ہوتی ہے مکھیت ہے دھان کی فصل پڑی ہوتی ہے آپ نے ویکل پک فصلیں بتا دی ہے آپ نے کہا ہے کہ کسانوں کو پروتشان راشی بھی دی جائے گی لیکن پھر بھی کسان ویروت کر رہے ہیں کسان کا کہنا ہے کہ جو دوسری ویکل پک فصلیں آپ نے بتائی ہے وہ کسانوں کے لیے نہ کافی ہے کسانے سارے میں ہی نہیں کہتا ہے ویروت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسانوں کی جائز سمسیہ ہو ان کسانوں کی سمسیہ کا ہم نے سمادھان کیا ہے کہ دو اکڑسے جو چھوٹے کسان تھے ان کو ہم نے ایکجامٹ کر دیا کہ آپ ٹھیک ہے چھوٹے کسانے بولیجئے جہاں پندرہیس میٹر سے نیچے پانی نہیں ہے آپ کو تیس میٹر پہ ہے کسان کو بھی ہم نے ایکجامٹ کر دیا کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں جس کے خیت میں دھان کے علاوہ کچھ اور رسطہ جل بڑھاو کا ہے اس کو بھی ہم نے ایکجامٹ کر دیا لیکن جو ویکل پک راستہ اپنا سکتے ہیں ان سے اپنے پرارسان کی ہے کہ آپ چوہے پانی کو بچاؤ اور دوسری فصلوں کی طرف جان دو اور اس جمین کو بنجر نہ کریں کسانین بلوک میں دھان کی فصل بہتے ہیں تو کسان کو کیا نقصان ہوں گے پردیس سرکار کی طرف سے پردیس سرکار کیا قدم اٹھا ہے دوسرا ایک کنفیوزن یہ بھی ہے کلیپٹی سی ایم نے کہا ہے کہ جو پنچائتی زمین ہے اسی پر دھان نہیں بہت سکتے یہ کنفیوزن کی ہے مجھے ان کے بیان کے بارے میں زیادہ زنکاری نہیں ہے لیکن پنچائت کے تو ہم نے جو تھارا ونیس بلوک میں ہم نے کہا ہے کہ پنچائت کا جو زمین ہے اس میں جو بولی کرائیں اس میں یہ کہہ دیں کہ اس میں دان کے علاوہ کہ وہ لید داتا کچھ بھی لگا سکتا ہے تو اس سے جو ہے کسی کسان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور دوسری چیز کسانوں کے لیے بھی جو مکہ لگائے گا جو اور گھرنا لگائے گا جو باغوانی لگائے گا ہم ڈریپے پچاسی پرسنٹ سبشیدی دے رہے ہیں سات جار روپے پرتی اکڑ کے اس کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اور اس سے پروچائد کر رہے ہیں ہمارے ان کے فارم بنوائیں گے ہر ایک بلوک میں آخر میں یہ کسان سمجھتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ پانی چھوڑ کے جائے گا نہیں جائے گا ہمارے کوئی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے جنہی تیسی فیصلہ ہے کوئی یہ سرکار کا کس سے کوئی لاب نہیں ہونے والا جو سرکار کی یوزنہ ہے چاہے فصل کری دو دوسری یوزنہ ہیں ان کا فائدہ کسانوں کو نہیں ملے گا ان بلوک میں اگر کسان نہیں مانتے کسان نے اگر ہماری نہیں مانے کیا تو اس کو ہمارے اس سے ہمارے جو سرکار کی نیتی ہے اس کا لاب نہیں ملے گا اس کو وہ تو اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتا کرے ہم کو اس کو کھیتویں جا کے روکڑے والے تو ہے نہیں لیکن جو پاکسے پارٹیاں ہیں وہ جو کسان کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں وہ آج سے نہیں ہے ماندی میں جب ہماری پرچے چلی تھی تب بھی انہوں نے ماندیوں میں پاریوں کو بھڑکانے کیا کام کیا کسانوں کو بھڑکانے کیا کام کیا یہاں تک بیان دیئے کہ ہم تین مہینے تک خرید نہیں کر پائیں گے خریدگاہ اپنے جکر کہ آخری سوال میرے یہی ہے کہ اب تک کسانوں کی خاتم میں کتنا پیسہ فصل خریدگاہ جا چکا ہے اب ہے چھوٹا لنے کا ہے کہ اگر ایک تاریخ تک پیسہ نہیں گیا تو وہ سڑک پر دھرنا دیں گے سرکار کی خلاف دیکھیں دھرنا دینے کا ان کو ادھکار ہے جو دھرنا دینے چاہیے دیں لیکن وہ ان کی اپنی کوئی سمسیاں ہوگی کسان کو کوئی سمسیاں نہیں ہے کسان کو نو ازاد کروڑ پر جا چکے ہیں اور ساتھ ساتھ اور ہر روز ہم ازار پانسو کروڑ پر اس کو ڈال رہے ہیں کسان سنتوشت ہے میں پورے گاؤں میں بھی ہو کے آیا ہوں اور باقی رازنطیق پارٹیوں کو ضرور دکت ہے کوئی وہ کورونا کے لوگ ڈاؤن میں دلال صاحب کا یہی کہنا ہے میرا پانی میرے ویراثت جو یہ یوزنہ ہے بھویشے کی پیڑیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی ہے وہیں فصل خرید کے پیسے کو لے کر دلال صاحب کا کہنا ہے کہ نو ہزار کورڑ روپے کسانوں کے خاتوں میں جا چکے جو باقی جو پیمنٹ ہے وہ جلدی ہی کسانوں کے خاتوں میں چلی جائے گی کیمیرامن بھرت کے ساتھ انیل مور کبری اب تک چنی کر موسیقی